You are watching راہنی جار ٹی وی with علامہ سید قلباسق بخاری اور اگر کوئی چاہتا ہے نا آپ میں سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ ہماری مدد کرے یا کاروباری معاملات ہوں دنیا کی کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے اللہ ہماری مدد کرے تو قرآن نے پھر یہ ہمیں بتا دیا کہ تم اگر مدد چاہتے ہو یا ایوہ اللذین آمن استعینو بصبر وصلا تم مدد چاہتے ہو نا ایمان والو تو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر لو تم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے گا دیکھیں وہ مالک بخشنا بھی چاہتا ہے وہ مدد بھی کرنا چاہتا ہے وہ رستے بھی بتا رہا ہے اس نے پرچے پہلے ہی آؤٹ کر کے رکھیں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ تیاری کرو تم یہ کرنا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو اس نے کامیابی کا راست مدد حاصل کرنا شفا لینا اس کا ذکر دلوں کا سکون ہر چیز پر اس نے کہا تم نماز پڑھو تمہیں اللہ سکون عطا فرما دے گا یہ انسان ہے کہ اس طرف جانے کیلئے تیار نہیں ہے اسے گرم بسترے سردیوں میں چھوڑنے کی عادت نہیں ہے چونکہ یہ نئے دور دوہزار بائیس میں یہ چل رہا ہے اس لئے اسے مسجد میں آنے کی عادت نہیں ہے شفاؤں کے مرکز جتنے بھی تھے وہ کرونا وائرس میں بند ہو گئے جہاں پر انسان کو اللہ شفا دینا چاہتا تھا جہاں پر انسان آ کر اپنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہتا تھا ان مراکس کو بند کر کے رکھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ شفا کیسے دے جب اس کی رحمت برس رہی تھی تمہارا برطن الٹا کیا ہوا تھا برطن کو سیدھا رکھ کر اپنی اللہ وحدہ اللہ شریح کی بارگاہ میں جب انہوں کو اگر جھکایا جاتا اللہ وحدہ اللہ شریح کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا کرتا ہی نہیں ہے اس کا وعدہ قرآن میں ہے پھر وہ اپنے بندے کو عطا کرتا چلا جاتا ہے پھر بندے کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے پھر بندے کے کاروبار میں برکتیں آ جاتی ہیں فرمایا کہ تم مدد حاصل چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے گا اللہ تعالیٰ